دوستو اس بار بورڈر پر نہ تو گولی چلیں نہ توپ کے گولے چلیں لیکن پھر بھی چینی سینے کا بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس بار ائر سٹرائک نہیں ہوا ہے اس بار ہوا ہے ڈیڈٹل سٹرائک اور اس بار جو 69 اپلیکیشن کو بین کیا گیا بھارت میں اس کے بعد سے چین واقعی میں بہت زیادہ باکھ لائیا ہوا ہے حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اسی دیش کی جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ اگر ٹک ٹک کو بند کر دیں گے اگر آپ ویچیک کو بند کر دیں گے اور ایسے تمام اپلیکیشنز کو بند کر دیں گے تو چین کا کتنا نقصان پہنچے گا دوستو اگر نقصان نہیں پہنچا ہے تو بار بار چین اس بات کو کیوں اٹھا رہا ہے کہ وہ ڈبلو ٹیو یعنی کی والٹریڈ ارگنائزیشن میں بھارت کے خلاف شکایت کرنے کے لیے جائے گا ویش ویپار سنستان میں جا کر بھارت کی برائی شکایت کرے گا کہ اپنے منمانی دھنگ سے موڈی سرکار نے ان اپلیکیشن کو بند کیا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو باتاؤں گا کہ چین کا جو ڈبل سٹینڈر ہے وہ سمجھئے یہی چین ہے جو کہ اپنے دیش کی سرکشہ کے نام پر اپنے دیش میں نہ تو ٹویٹر چلانے دیتا ہے نہ فیس بک نہ انسٹاگرام نہ یوٹیوب اور ان سبھی کے ڈپلیکیٹ اپلیکیشن انہوں نے بنائے ہوئے کیونکہ اپنے گھر کا بیسہ یہ خود ہی کمانا چاہتے ہیں اور کسی اور کو دینا نہیں چاہتے ہیں لیکن جب ان کے دیش میں اپلیکیشن کسی اور دیش میں جائے تو آپ اسے روک نہیں سکتے ہیں یہ چین کا دوہرہ ماپ دند ہے اور اس پار بھارت نے جتنا زبردست ڈیجیٹل سٹرائک دیا ہے آنے والے سمجھ میں دیکھئے گا کہ چین کو کتنی زیادہ خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ نہ صرف بھارت بلکہ بہت سارے ایسے دیش ہیں جو چین کے خلاف اب اٹھ کر کھڑے ہو چکے ہیں اور تین میں نے کٹیگری بنائی ہے جو کہ آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون کون سے دیش اور کس وجہ سے چین کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں سب سے پہلے کٹیگری میں وہ دیش ہیں دوستو جس میں کی امریکہ، کینیڈا، جرمنی اور بریٹن جیسے بڑے دیش شامل ہیں جن کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی جو شروعات ہوئی وہ چین سے ہوئی ہے لیکن چین نے کسی کو بتایا نہیں اور انہوں نے جان بچھ کر اس وائرس کو فیلایا ہے اور وہ اپنا معابضہ مانگ رہے ہیں چین سے لیکن چین دینے سے بنا کر رہا ہے تو ایسے دیش بھی اب بھارت کا ساپ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں دوسرے دیش وہ ہیں جو کی جن کا کہنا ہے کہ اس مہاماری کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آرتھے کسی تھی ان کی دیش کی بہت زیادہ خراب ہوگی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تب کچھ بند ہو گیا اور اس کے بعد چین اپنے ارث ویوستہ کو وستار کرنے میں لگ گیا ہے جیسے کی سپین کی ہم بات کریں اکلی کی بات کریں ان دیشوں کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنیز کے جو شیئرز تھے وہ بہت کم داموں پر آ گئے تھے اور اسے آنے پانے دام پر چین خریدنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان دیشوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے اور تیسرے ایسے دیشیں جن کا کی لگاتار چین کے خلاف بورڈر ویوات چل رہا ہے اور نہ صرف بھارت بلکہ ایسے اٹھارہ دیشیں جو چین کے خلاف بورڈر ویوات پر اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چودہ دیشوں کے ساتھ جو چین کا جو ہوا نیورس ہیں جو کی پڑوسی ہیں ان میں سے بارہ دیش تو سٹریٹ فورڈ بھارت کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں پاکستان اور نورت کوریا کو چھوڑ دیا جائے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسے دیش ہیں جو کی جیپان کی اگر ہم بات کر لیں وہ چین کے خلاف بھارت کا ساتھ دے سکتی ہے لیکن سب سے بڑی بات دوستو کہ چین اتنا بخلا گیا ہے بھارت کے اس ڈیجیٹل سٹرائک کے دم پر کہ اب وہ پاکستان کا سہارا لے رہا ہے وہ پاکستان جو کی سب کچھ ہار چکا ہے اور کیا یقین مانیں گے پاکستان کے ایک آتنکوالی سنگٹن کے ساتھ وہ اب بھارت کے خلاف پیچھے سے یعنی کی کسی اور کے کندے پر بندوق چلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بھول گیا ہے کہ پوری دنیا میں کتنی زیادہ تھوٹو ہو رہی ہے اس چین کی کیونکہ سب سمجھ چکے ہیں کہ چین کے پاس اب بھارت کو جواب دینے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے اور یہ جو دیجٹل سٹرائک ہوا ہے دوستو یہ تو ابھی شروعات ہے ابھی آپ دیکھئے گا آنے والے سمجھ میں چین کے خلاف کتنے دیش مل کر کتنے سارے سٹرائک کرنے والے ہیں اور جب آپ یہ سوچتے ہیں جب آپ کا ارادہ غلط ہوتا ہے تو نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑتا ہے اور وہی نقصان چین کو اٹھانا پڑے گا لیکن ایک اور بات آپ کو بتا دوں جس دیش کا سہارا چین لے رہا ہے یعنی کی پاکستان کا اس کے بارے میں میں آپ کو ایک اپ ڈیٹڈ ڈیوز دے دوں کہ یہ جو یوروپین یونین کے 27 دیشیں انہوں نے اپنے دیشوں میں پاکستان کے انٹرنیشنل فلائٹ کو بین کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 150 ایسے پائلٹ ہیں جن کے پاس فرجی لائسنس ہے آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان اور چین دو آپس میں بہت گہرے دوست ہیں لیکن ان دونوں دیشوں کا جو لیبل ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کس طریقے سے ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے دوستو کہ چین کا خاتمہ بلکل تیہ ہو چکا ہے جو گلت رڑنیٹی انہوں نے بنائی تھی اب وہی رڑنیٹی انہیں دھوگتنی پڑتی ہے اور پڑ سکتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے میڈیسن تیار کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہی میڈیسن آپ کو لینا پڑے وہی کام اب چین کے ساتھ ہوتا ہوا دوستو نظر آ رہا ہے